پاکستان تحریک انصاف کے راہنما مراد سعید اس وقت ہم مارچ سے خطاب کر رہے ہیں کہ جون میں جب پہلا سرحد پار لوگ آئے تو ہم نے سوال اٹھایا تھا سوال اٹھائے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے سوال پوچھتے ہیں آپ کا سوال ہے جب ہمارے 80 ہزار لوگ شہید ہو چکے امن آ چکا ہے تو پھر کیوں ہمارے سات ہزار سیکیورٹی فورسز کے جوان ہمارے ہر گھر سے جنازہ نکلا اس میں ان پی کے بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں جی ایو آئی کے بھی لوگ ہیں مسلم لیگ کے بھی لوگ ہیں اچکزائی کے پارٹی کے بھی لوگ ہیں دوسرے پارٹی کے بھی لوگ ہیں پیپل پارٹی کے بھی لوگ ہیں جنازہ اٹھتا ہے تو سب کے گھر سے اٹھتا ہے تو پھر کیوں یہ آج ہمارے گھروں میں واپس لائی جا رہی ہے کیا آپ کا یہ سوال ہے تو میرے پاکستانیوں ہم یہاں پہ کیوں کرے ہیں ہم اس لئے کرے ہیں ملاکن ڈیویجن میں جب جون میں یہ گیم شروع کی گئی تو آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا آپ کی طرح ہم سڑکوں پہ نکلے تھے جب ہمیں پتہ چلا کہ کوئی تو ہم نے کیا کیا ہم نے لوگوں کو موبیلائز کیا لوگوں کو کہا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر اپنے امن کے لئے نکلو کیوں میرے پاکستانیوں جب جنازہ اٹھے گا تو سب مراد کے گرسے نہیں اٹھے گا آپ کے گرسے بھی اٹھے گا اللہ نہ کرے اگر بے گر ہوں گے تو سب پی ٹی آئی والے نہیں ہوں گے ان کیمپوں میں ان پی پی کے بھی لوگ ہوں گے مسلم لریک کے بھی لوگ ہوں گے جی وائی کے بھی لوگ ہوں گے پیپر سکارٹ پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے تو کیوں کیمپوں میں جائے مجھے یاد ہے جب دوہزار چار میں پہلا وزیرستان میں اپریشن ہوا ہم نے کہا تھا کہ مت کرو امریکہ کے کہنے پہ اپنے لوگوں کی اوپر بمباری پھر ڈون ہم نے شروع ہوئے تو آپ ذرا یاد کریں جب کیمپوں میں لوگ گئے میرے پاکستانیوں اور ہم یروسٹری سے کیمپوں میں جاتے تھے دل دکھتا تھا ہمارے باپردہ خواتین کیمپوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے ہمارے غیرتمن نوجوان کیمپوں میں جلدگی گزارنے پہ مجبور ہوئے ہمارے بزرگ شہری ہماری زددار بزرگ شہری کیمپوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے اور پھر کیا ہوتا تھا ان کے لئے وہ تو خیرتمن لوگ تھے آپ نے ڈالروں کے اوپر قوم کا سعودہ کیا تھا آپ نے اپنا ضمیر بیجا تھا آپ نے ان لوگوں کے اوپر بمباری کی تھی آپ نے لوگوں کو بے گر کیا تھا ان کی پھر تظلیل شروع کر دی مجھے یاد ہے میرے پاکستانیوں یاد اس لئے کرا رہا ہوں پاکستانیوں آپ سنیے یاد اس لئے کرا رہا ہوں کہ جب ہم کیمپوں میں جاتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے پانچ سال کے چھ سال کے ہم ان کو کاغذ دیتے تھے کہ اس کی اوپر ڈرائنگ بناتے تھے دوسرا ان کے ذہن پہ کیا آپ چھوڑ کے جا رہے ہو جب وہ ڈرائنگ بناتے تھے تو اوپر سے شیلنگ والے ریکاپٹر بناتے تھے ڈرون بناتے تھے آپ نے ہمارے نسلوں کو تباہ کیا ان کے جنگ کی بد امنی کی دہشتگردی کی نقوش نقص ترقیات پختنخواہ ہے آج کا پختنخواہ پران پختنخواہ ہے آج کا پختنخواہ ترقی چاہتا ہے خوشحالی چاہتا ہے آپ کہتے ہونا پختنوں نے قربانی دی ایک دن یہ بات کرتے ہیں کہ کشمین ہمارے لئے آزاد کیا ہمارے لئے یہ کیا وہ کیا بس بہت ہو گیا ہمارے اگر یاد رکھنا ہے تو جنگ میں مت یاد رکھو ہمیں امن میں یاد رکھو میرے پاکستانیوں دوسری بات اب یہ چیز جب جون میں ملاکن ڈیویجن نکل آیا تو آپ کو پتائے جب ہم نے مظاہرہ کیا ہم نے بتایا کہ پھر سے ہمارے مستقبل کا سعودہ ہو رہا ہے پھر سے امریکہ کی غلامی کر کے ڈالروں کے حوالے سے ہمیں پیچا جا رہا ہے تو ہم نے لوگوں کو مبلائس کیا لوگ نکلے تو پھر کیا کہا گیا کہا گیا یہ جھوٹ بولتے ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں بہت امنی نہیں ہے ہم نے میڈیا کو بھی کہا میں اپنے میڈیا کو کہتا ہوں اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ میڈیا کے دوستوں یاد رکھو آپ تو ہمیں دکھاؤ گے لیکن دکھ یہ ہوگا دکھ یہ ہوگا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ بھی ہمارے مجرم ہوں گے کیوں مجرم ہوں گے کیوں مجرم ہوں گے کہ جب جب ہم امن کے لیے آواز اٹھا رہے تھے آپ نے بلیک آؤٹ کیا جب ہم فریاد کر رہے تھے آپ نے بلیک آؤٹ کیا جب ہم ڈالروں کے اوپر ہمارا سعودہ ہو رہا تھا آپ نے نہیں دکھایا بلیک آؤٹ کیا آپ نے دکھاؤ گے لیکن کیا وہ مناظر دکھاؤ گے جب دماغہ ہوگا ہمارے کٹے ہوئے ہاتھ کٹے ہوئے پیر آپ دکھاؤ گے سٹریچروں پہ اور ایمبولینسز میں ہماری لاشوں کی تعداد جن کے آپ دکھاؤ گے آپ اس دن کا انتظار کرو گے اس وقت اس وقت اس وقت تیسری بات ہم نے کیا کی سنیے گا سنیے گا سب نعرے بھی لگائیں گے تیسری بات ہم نے کیا کی میرے پاکستانیوں تیسری بات ہم نے یہ کی کہ آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ دشتگر نہیں آرہے بار کول دیا میں داخل ہو جاتے ہیں آپ کے سچنار خیبار مومن باجو اور اور اکزائی ہمارا ہمارا کورم پھر اس کے ساتھ لکی مروت دیر باجو اور سواد جہاں پی پی دشتگردی کی جنگ ہوئی ہے ان کو پتائے کہ پھر کیا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں آؤ اس پہ آ رہا ہوں میں اس پہ آ رہا ہوں لکی مروت اور بنو پی میں بات کروں گا میں ایک ایک سٹیپ آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا کہ ہم نے کس طرح جانا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے ہاں پہلے انکار کیا جاتا ہے کہ سعودہ نہیں کیا آپ کو سواد کے گلے میں آپ کو ہار پہنائی جاتے ہیں نمبر پلے کونوں کار سے آئے ہو گر میں رہا ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ہم سے آپ بھی اس طرح نہیں چلے گا آج آج پتہ میٹن بولائیے میرے پاکستانیوں پشاور کے غیرتمند شہریوں میں بتاتا چلوں یہ آگ جو دماغ کا ہوا ہے یہ آگ اگر آپ ہر میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں کل مجھ سے رابطہ ہوا مجھے کل پاکستان میں عمر مارچ کا اعلان کیا ہے اعلان کیا ہے تو کیا ہے لیکن تم خود شرکت مت کرو اور اگر شرکت کرو گے پھر 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 مجھے پھر مجھے کہا گیا سنیے کیونکہ پختونوں میرے پاکستانیوں آپ نے اپنی لیے نکلنا ہے واضح پیغام دینا ہے کہ ہم مجھے 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 پھر کہا گیا کہ اگر آپ نے شرکت کرنی بھی ہے تو یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی نعرہ لگا تو ان کو اندر کر دیں گے میرے پاکستانیوں سنیے میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں بات سنیے بات 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 پوری سنے بات پوری سنے بات پوری سنے پھر اس کے بعد ہم نعروں کے اوپر بھی آئیں گے پھر کہا گیا کہ اگر آپ نے اعلان کیا ہے تو آپ ایک بہانہ بنائیں کہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا کہ بستر پہ بھی پڑھا ہونا پھر بھی میں پیشاور جاؤں گا جب ہم نے سوال پوچھے سوال یہاں پہ میں پوچھ رہا تھا مجھے سرط پار سے دمکی آگئی اوہ بھائی یہ طریقہ سمجھاؤ کہ سوال اس سے کر رہا ہوں تو وہ کیوں دمکی دے رہا ہے سہرہ ہے مجھے میرے لوگوں کو یہ سمجھاؤ ہک میں ہوں تو اگر ملک کے ہک میں ہوں تو دمکی آپ کیوں دے رہے ہو اور وہ کیوں دے رہا ہے یہ طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آیا پھر میرے پاکستانیوں اب اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں فرق ایک ہے آپ لوگوں نے دھوکہ نہیں کہنا میں سب کو کہتا ہوں جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز کی ورکرز ہیں وہ میری بات سنیں میں اگریسو ہوں گا میرے پارنیمنٹ میں تقریریں کرتا ہوں گا میں جذباتی انداز میں اپنی بات پہنچاتا رہوں گا لیکن جب میرے مٹی کی میرے پاکستان کے امن کی میرے شہروں کی زندگیوں کی بات آئی گی آپ سب میری لحقہ بھی رزت ہے آپ سب بھی اس کیلئے آواز ہوتا ہوں ہم اس میں ساتھ ہیں اس میں اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی سیاست اے بعد میں ہو سکتی ہے لیکن ہمارا سعودہ نامنظور ہے فرق کیا تھا فرق کیا تھا ملکن ڈیویجن نے کیا کیا آپ کو لوگ تقسیم کریں گے آپ میں سازشے ہوگی بیانیوں کی جنگ ہوں گی آپ کے اندر نفرتیں پیدا کی جائے گی لیکن ہم نے نفرتیں نہیں پیلائی ہم نے جب اپیل کی تو میں نے لاہور سی بھی اپیل کی میں نے اسلامباد سی بھی اپیل کی میں نے کراچی سی بھی اپیل کی ملتان اور کرٹا سی بھی اپیل کی کہ میرے پاکستانیوں اگر جنازہ پشاور میں دماغہ ہوگا تو اس آگ کی تبش لاہور کراچی ملتان اسلامباد اور کرٹا بھی محسوس کرے گا جنازہ پھر سب کیا اٹھے گا اگر جنازے اٹھے تو ہمارے ایف سی کے بھی جنازے اٹھے ہیں ہمارے پوچ کے بھی جنازے اٹھے ہیں ہمارے شیروں کے بھی جنازے اٹھے ہیں اب ایک کام کرنا ہے آپ لوگوں نے اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اگر گروہ سے باہر نکلتے ہیں تو ایک پیغام دے کہ اگر کسی نے یہ جب امریکہ یہاں سے گیا گیم سمجھو جب امریکہ یہاں سے گیا تو امریکہ جاتا کبھی نہیں ہے یہ ان کا تھانیدار ہے تھانیدار وہ کرتا کیا ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ چاہتا ہے اثر رسوخ کے لیے افغانستان سے تو بھاگ گئے ایران نے جگہ نہیں دینی انڈیا برابرے پہ تعلقات رکھے گا یہاں پہ ڈالر دکھاؤ جگہ بہت ہے تو دو دو اور سوال پوچھیں دو اور سوال پوچھیں سوشل میڈیا پہ کون ہوتے ہیں افغانستان کرنے والے پہلا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ لوگ آپ ہو شہری آپ ہو بٹی آپ کی گھر آپ کا امن آپ کا زندگیاں آپ کی تو یہ تم ہمارے باپ لگتے ہو کہ تم ہمارے فیصلے کرو گے دوسرا سوال کہ بارڈ لگ چکی ہے تو یہ بارڈ سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پہلے تو مجھے میرے عرب و روپے کا حساب دو نا جو میرے بارڈ پہ لگاتا تینسرا سوال کہ کیا امریکہ کو پاکستان میں اڈے دے دی گئے ہیں یا دینے والے ہو چوتہ سوال کہ کیا امریکہ کو پھر سے ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت مل گئی ہے یا دینے جا رہے ہو اور پانچوہ کہ پہلے کہتے ہو کہ امن ہے پھر ہمارے خلاف بیانات دیتے ہو پھر ٹویٹس دیتے ہو پھر پروپیگنڈا کرتے ہو پھر کہتے ہو کہ سب ہی کھٹے ہو جاؤ کہ بات کرے کہ اپریشن کرے کہ مذاکرات کرے وہ بھائی امن تھا اپریشن کہاں سے آ گیا اور پھر سوال کہ جب ملاکن سے ہم نے لوگوں کو واپس بیٹھ دیا تو لیکن مروت میں اور بنو میں لوگ کہاں سے آ گئے بنو سی ٹی ڈی کمپاؤن میں کیا ہوا کورا ماو رکزے میں کیا ہو رہے لیکن مروت میں کیوں فائرنگ ہو رہی ہے اس وقت ان کا کیا قصور ہے یار سوچو یار دوہزار چار میں جب وزرستان میں اپریشن ہوا آپ وزرستان والی سے پوچھو دوہزار تئیس آ گیا ہے آج تک ان کے گھر آباد نہیں ہوئے آج تک ان کے مکمل واپسی نہیں ہوئی کب تک بے گھر رہیں گے کب تک باہر رہیں گے کب تک چور پولیس کا کیل چلتا رہے گا بن کر دو اس کو ختم کر دو اس کو نہ کرو ہماری ساتھ ظلم نہ کرو ہماری خون کا سعودہ تو میرے پاکستانیوں آپ نے یہ تمام سوال پوچھتے ہیں اور باقی پاکستان کو اپیل کرنی ہے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں ہمارا ساتھ دو تو کیا آپ یہ تحریک چلاوگے چلاوگے اگر یہ فیصلے کرتے ہیں آپ کے خون کا سعودہ کرتے ہیں تو اس کے قرآن آپ نکلوگے نکلوگے کڑے رہوگے لڑوگے اس کے لئے اور آپ بتاؤگے کہ ڈالروں کا پوجہ آپ نے کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا آپ نے آپ نے ڈرول کی اجازت دینی ہے